اسلام علیکم اور اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے گھر میں جو بھی آتا ہے آتے ہی دیکھتا ہے پرپل ہار پھر تھوڑا آگے جاتا ہے پھر پرپل ہار اسی طرح جگہ جگہ پر پرپل ہار دیکھ کے ان کا مجھ سے یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ کو یہ پلانٹ بہت ساتھ پسند ہے جو آپ نے ہر جگہ یہی لگا کے رکھا ہے تو سب سے پہلی بات کہ یہ ایک بہت ہی پیارا پرپل کلر میں ائر پیوریفائنگ پلانٹ ہے اس کے علاوہ ایک ہماری جو ویور ہیں انہوں نے ہم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا یہ سینڈ میں لگ سکتا ہے ویسے تو اس کی پروپوگیشن بہت ہی زیادہ ایزی ہوتی ہے کچھ رپس آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ کو بتا دوں یہ جسٹکہ پہ پہنے اس کو لگایا ہے یہ زیادہ تر پورشن ریت کا ہی ہے اس مٹی میں تو یہ ریت والی مٹی میں بہت اچھے سے گروہ کر جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی مٹی ہونا ضروری ہے اور اس کی لانگ سٹیم کے وجہ سے ہم اس کو جو ہینگنگ باسکٹس میں بھی لگا سکتے ہیں یہ پوٹس میں بھی اچھے سے گروہ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ پہلے میرے ایک چھوٹے پوٹ میں لگا ہوا تھا پھر مجھے لگا اس کو تھوڑی زیادہ جگہ کی ضرورت ہے تو میں نے اس کو ادھر شیفٹ کیا ہے اور سورج کی بہت زیادہ روشنی اور گرمی سے بچانے کے لیے اس امرود کی چھاؤں میں میں نے اس کو لگایا ہے اور کیونکہ جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے اس سیزن میں جون چل رہا ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو اس کو صبح کی صرف دو گھنٹے کی دوب چاہیے ہوتی ہے اچھے سے گروہ کرنے کے لیے تو چلیں زیادہ ٹائمز آیا کیے بغیر میں آپ کو اس کی پروپوگیشن کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیتی ہوں کہ پروپوگیشن کرنے کے لیے اس کی جو لانگ سٹیمز ہوتی ہیں ذرا پتلی ہوتی ہیں وہ لینے کی بجائے جو نیو گروتز ہوتی ہیں جو زیادہ ہیلدی ہوتی ہیں وہ ہی ہمیں لینی چاہیے کیونکہ اگر ہم سٹیمز ہیلدی نہیں لیں گے تو ان کو گروہ کرنے میں تھوڑی پرابلم آ سکتی ہے روٹس کے ڈیویلپ کرنے میں تو یہ دیکھیں اسی طرح کی ہیلدی کٹنگز آپ لے لیں تو اس کی کٹنگز بہت ہی زیادہ ایزی لگ جاتے ہیں اسی لئے میں نے ہر جگہ پہ لگا کے رکھا ہے مین ریزن یہی ہے اس کو زیادہ لگانے کی سب سے پہلے تو ہمیں ان کٹنگز کے نیچے والے پتے اتارنے چاہیے اور اس کے بعد جس پارٹ میں میں لگاتی ہوں کسی بھی گملے میں اس کے نیچے ہمیں بجری تھوڑی ڈال لینی چاہیے یا اس طرح کے ٹکڑے تاکہ جو پانی ہے وہ آسانی سے ڈرین ہو کے نکل سکے تو مٹی جو میں ہمیشہ ڈیوز کرتی ہوں وہ یہ ہی ہے یہ جو ڈیوز کر رہی ہے یہ سینڈی سوائل ہے اور کوو میں نے ہو رہا ہے یہ مکس کیا ہے تو پانی پہلے سے دے دینا چاہیے دیکھیں کیسے پانی اس کے اندر چلا گیا ہے اور کٹنگ لگاتے ہوئے اس بات کا حیاء لکھنا چاہیے تقریباً تین انچ تک ہم نے مٹی کے اندر کٹنگ کو ضرور لگانا ہے تاکہ روٹس آسانی سے ڈیویلپ ہو سکیں اور اس کے بعد جو سب سے مینٹ چیز ہوتی ہے کوئی بھی کٹنگ آپ لگاتے ہیں تو اس کو لگاتے ساتھ دھوپ میں نہیں رکھ دینا چاہیے اس سے وہ گروہ نہیں کرتی حراب ہو جاتی ہے زیادہ تر تو یہ دیکھیں میں نے باقی پلانٹس کے ساتھ اس کو شیڈ میں ہی رکھ دیا ہے اور یہ والی جو کٹنگ ہے یہ بھی اسی طرح میں نے لگائی تھی سیم طریقے سے آپ دیکھیں وہ اچھے ہاسی گروہ کر رہی ہے اسی طریقے سے میں نے بہت زیادہ کٹنگز لگا رکھی ہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ